بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیسرے سوال کے اندر ہم نے یہ پانچ پوائنٹ فالو کرنے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کیر کا دیسار ایک ہونا چاہیے مستقل رقم کو دائن طرف رکھیں ایکس کی دیسار کے نصف کا مربع طرفین میں جمع کریں بائن طرف مربع شکل میں لکھیں اور طرفین کا جذر لے لیں تو یہ جو دس کی دس جزیں ہیں نا اس میں ہم نے یہ پانچ پوائنٹس جزیں میں رکھنے ہیں اور یہی تکمیل مربع کا ٹوٹل طریقہ تو یہ تیسرے سوال کے ساتھویں جزیں ہیں مائنس ایکس جمع پندرہ بٹا دو برابر سات بٹا دو ایکس تو اس میں سب سے پہلے تو اس کو ہمیں میاری فارم میں لکھنا پڑے گا میاری فارم میں لکھنے کے لیے یہ در مائنس ایکس کیر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ وہ نفی سات بٹا دو ایکس ہے اس کو ہم اس طرف لیتے ہیں نفی سات بٹا دو ایکس ہو جائے گا جمع پندرہ بٹا دو برابر زیرو تو یہ میری فارم میں آ چکی ہے تو اس سیڈ پہ یہاں پہ مائنس ہے یہ مائنس ہمیں نہیں چاہیے ہم مائنس ون کامل لے رہتے ہیں تو ایکس کی دو اب یہ مائنس کیا ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا جمع سات بٹا دو ایکس اور یہ نفی جمع پندرہ بٹا دو جو ہے یہ نفی پندرہ بٹا دو ہو جائے گا یہ ایکوڑو زیرو اب مائنس ون کامل لیا چونکہ دوسری طرف زیرو ہے اس وجہ سے مائنس ون ختم ہو جائے گا میری فارم کی شکل میں لکھا پھر مائنس شروع میں آ گیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے مائنس ون کامل لیا ابھی تک ہم دو کام کر چکے ہیں تو پہلا پوائنٹ کلیر ہو چکا ادیس ارز کا ایک ہے دوسرا پوائنٹ ہے کہ مستقل رقم کو دائن جانب رکھیں تو مستقل رقم پندرہ بٹا دو ہے تو نفی پندرہ بٹا دو ادھر آکے جمع پندرہ بٹا دو ہو جائے گا ایکس کی دو جمع سات بٹا دو ایکس جمع پندرہ بٹا دو اس کے بعد ہمارا چوتھا یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ایکس کے ادیس ارز کے نصف کم ربہ طرفین میں جمع کریں تو ایکس کا ادیس ارز سات بٹا دو ہے تو سات بٹا دو کا نصف کرنے کے لیے ایک بٹا دو سے مائٹی پلائی کریں تو سات ایک بار سات اور دو دو بار چار تو سات بٹا دو کا نصف ہو گیا سات بٹا چار تو سات بٹا چار کا سکیر ہم نے بائیں طرف بھی جمع کرنے دائیں طرف بھی جمع کرنے ایکس کی دو جمع سات بٹا دو ایکس تو جمع سات بٹا چار کا سکیر تو پندرہ بٹا دو جمع سات بٹا چار کا سکیر اب ہم نے بائیں طرف کو جو ہے وہ مکمل مربع شکل میں لکھ لیا تھا تو دائیں طرف پندرہ بٹا دو ویسے ہی اور سات بٹا چار کا سکیر کھولیں سات کا انچاس اور چار کا سولہ تو اب ہم ان کا ال سیم لیں گے تو دو اور سولہ کیلسین دو ہے یہ سولہ آئے گا تو اب اس کو ال کیسے کریں گے سولہ کو دو پر ڈوائیڈ کریں تو آٹھ ہاتھ ہے مارے پاس اور آٹھ کو اوپر پنگرہ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آجے گا ایک سو بیس آجے گا اب سولہ کو سولہ سے ڈوائیڈ کریں تو ایک ہی آتا ہے اور ایک کو انچاس سے ملٹیپلائی کریں تو یہ دیفنیٹلی انچاس ہی آجے گا تو اب اس کو اپس میں ہم پلس کریں گے تو ایکس جمع سات بٹا چار ہول سکیر اور یہ آ جائے گا جمع کرنے سے ون سکسٹی نائن اوبر سکسٹین تو اب ہم جذر لے لیں گے طرفین کا ہمارا جو پوائنٹس ہیں تک ملے مربع والے اس میں پانچوں گاہری پوائنٹ ہے کہ طرفین کا جذر لیں تو طرفین کا جذر ہم نے لے لیا ادھر سے مربع اور جذر کینسل ہو گئے کیا بچا ایکس جمع سات بٹا چار برابر پلاس مائنس اب ون سکسٹی نائن کا سکیر اوٹ لیں آپ کلکولیٹر سے لے لیں تو تھرٹین ہے گا تو سولہ کا جذر لیں تو چار آ جائے گا تو اب پہلے کی طرح ایکس کی ویلی جو کے نکالنی ہے تو سات بٹا چار کو ادھر لے جائیں نفی سات بٹا چار جمع نفی تیرہ بٹا چار تو ایکس از ایکوئر ٹو یہ زافر کل چار آ گیا اوپر نفی سات جمع نفی تیرہ اب دائن طرف جو پلاس مائنس آیا ہوئے تو اس کو ہم ایکس از ایکوئر ٹو نفی سات جمع تیرہ بٹا چار اور نفی سات نفی تیرہ بٹا چار اب اس کو عمل کریں گے تو تیرہ میں سے ہم سات کو نکال لیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا چھ بٹا چار اور تیرہ اور سات اگر آپس میں جمع ہو جائیں تو وہ آجے گا بیس بٹا چار تو اگر اس کو کینسل کر لیں دو تین بر چھے دو دو بر چار تو چار پانچ بر بیس تو یہ بچا ایکس کی تین بٹا دو اور یہاں بچا پانچ تو ہمارے پاس چونکہ یہاں پہ مائنس سات اور مائنس تیرہ نصر تو مائنس بیس اور یہاں بے مائنس پانچ تو ہمارے پاس آنسر آگا تین بٹا دو اور مائنس پانچ تو یہ ہمارا حال سیٹ بچا تین بٹا دو اور مائنس پانچ یہ ہمارا آنسر ہوگا یہ تیسرے سوال کے ساتھویں جوز کا آنسر آگئے ہیں یہ تیسرے سوال کی آٹھویں جوز ہم کرنے لگے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں ایک سکیر کا عدی سر ایک ہونا چاہیے تو رقم کے اندر دیکھیں تو ایک سکیر کا عدی سر آل ریڈ یہ ایک ہے تو ہمیں پہلا سٹیپ تو نہیں کرنا پڑے گا دوسرا سٹیپ ہے کہ مستقل رقم کو دائیں جانم رکھیں تو ان تینوں کے اندر مستقل رقم تین تیس بٹا چار ہے تو تین تیس بٹا چار کو ہم دائیں جانم لے جائیں گے تو ایکس کی دو جمع سترہ ایکس از ایکوٹو مائنس تھرٹی تری اور فور تو مائنس ہے یہ تین تیس بٹا چار ادھر آگے مائنس تین تیس بٹا چار ہو گیا تو ہمارا تیسرا سٹیپ ہے کہ ایکس کے عدی سر کے نصف کا مربع طرفین میں جمع کریں تو ایکس کا عدی سر سترہ ہے اور سترہ کا نصف کیا ہوگا وہ دیفنیٹلی سترہ بٹا دو ہوگا دو کے تقسیم کرتے ہیں تو نصف ہو جاتے ہیں تو سترہ بٹا دو کا سکیر جو ہے وہ دونوں طرف ہم نے جمع کرنا ہے بائن طرف بھی اور دائن طرف بھی ایکس سکیر جمع سترہ ایکس تو سترہ بٹا دو کا سکیر ادھر آگے مائنس تین تیس بٹا چار تو ادھر سترہ بٹا دو کا یہ ہول سکیر تو بائیں طرف دیکھیں تو چوتھا بائیڈ ہمارا بائیں طرف مربع کی شکل میں رکھیں تو یہ بائیں طرف مربع مربع بان چکا ہے ایک سکیر ہے تو ادھر ایکس آئے گا ادھر پلاس ہے ادھر پلاس آئے گا تو سترہ بٹا دو یہ پہلی اور تیسری کا مکمل مربع بان چکا ہے تو دائیں طرف مائنس تین تیس بٹا چار ہو گیا تو اس کے بعد جمع یہ سترہ بٹا دو جو ہے اس کا سکیر کھول لیتے ہیں تو سترہ کا سکیر کھول لیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا یہ ہے دو ایٹی نائن اوور فور اب ہم یہ بائیں طرف کو سیم لکھیں گے اور دائیں طرف اس کا آئے سیم لے رہتے ہیں نسیم اور نیچے والے دونوں سیم ہیں تو اوپر والی بھی سیم آ جائیں گے مائنس تین تیس جنہ دو سو نواسی تو اب ان دونوں کو اپس میں ایک پلس ہے اور ایک مائنس ہے مائنس پلس مائنس تو مائنس کریں گے تو دو سو نواسی میں سے تین تیس جنہ دو مائنس ہو جائے گا تو ٹو ففٹی سکس بچے گا اور اوپر بٹے کے نیچے بچے گا فور اسی طرح سے ایکس جمع سترہ بٹا دو فور سکیر تو ٹو ففٹی سکس اور فور تو ہمارے پاس ہمارا پانچمہ پوائنٹ تھا کہ ترفین کا جذر لیں تو پانچمہ پوائنٹ کے مطابق ہم ترفین کا جذر لے لیتے ہیں تو ادھر سے جذر مربع کینسل ہو گئے تو ایکس جمع سترہ بٹا دو بچا تو ادھر یہ دو سو چھپن کا کالکولیٹر سے جذر لے لیں سولہ بچے گا چار کا جذر لے لیں دو بچے گا تو سترہ بٹا دو کو دائیں درف لے آئیں مائنس سترہ بٹا دو تو پلس مائنس سولہ بٹا دو تو ایکس از ایکوئر ٹو اب دو اور دو کا ایل سیم دو آ جائے گا تو اوپر آئے گا مائنس سترہ پلس مائنس سولہ آ جائے گا تو اب ہم ایک دفعہ اس کو پلس لکھتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو ہم مائنس لکھتے ہیں مائنس سترہ جمع سولہ بٹا دو تو مائنس سترہ مائنس سولہ بٹا دو تو یہاں پر مائنس سترہ اور سولہ یہ اپس میں جب آلو گے تو مائنس ایک بٹا دو آئے گا اور یہ جب آپس میں آلو گے تو مائنس تین تیس بٹا دو سولہ اور سترہ اپس میں پلس ہو جائیں گے مائنس مائنس جو کے پلاس ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہمارا انصر آ گیا x کی value ہمارے پاس offset آ گیا جی کہ مائنس ایک بٹا دو اور مائنس تین تیس بٹا دو یہ ہمارے پاس یہ ہے اور یہ تیسری سوال آٹھ میں جوز کا یہ انصر آ گیا ہمارے پاس تیسری سوال کی نو میں جوز ہے اور اس میں دیکھیں بٹے کے نیچے تین x جمعیک ہے یہ دونوں کو نیچے صرف 3x جمعیک ہی آ رہے تو اس کا LCM بھی 3x جمعیک آئے گا تو LCM کو اس مسئلات سے ضرب کریں گے تاکہ بٹا ہتم ہو جائے تو 3x جمعیک کو تینوں اسوں سے ضرب کریں گے چار سے بھی کریں گے آٹھ والے اسے سے بھی کریں گے اور اسے بھی کریں گے تو یہ دیکھیں 3x جمعیک ضرب 4 3x جمعیک ضرب 8 3x جمعیک ضرب یہ دنے طرف والا حساب اس کے بعد یہ 4 into 3x جمعیک ہو جائے گا یہ دونوں کینسل ہوں گے تو یہ والا مائنس یہ 8 بچے گا اور دائیں طرف یہ رقم بچے گی چار کو اب دونوں سے ملٹیپلائی کریں چار تین بار 12x چار ایک بار چار اور یہ نفی 8 بچا مربر یہ بھی سیم آ گئی اس کے بعد ہم اس کو ترتیب دیں گے ترتیب دینے کے لیے یہ 3x کی 2 کو سب سے پہلے لیں تو نفی 3x کی 2 ہو گیا اس کے بعد یہ x والی 12x آ گیا یہ ہمارے پاس یہ جمع 4 ہے اور یہ نفی 8 ہے اور یہ دونوں اپس میں مائنس ہو جائیں گے 8 میں سے 4 نکلے گا تو 4 بچے گا بڑی کے ساتھ مائنس ہے اس لیے مائنس آ گیا جمع 5 ادھر آ کے نفی 5 ہو گیا تو نفی 3x کی 2 جمع بارہ x اور نفی 4 اور نفی 5 نفی 9 ہو گیا اب تین کامل لیں تین ایکس کی 2 مجھ 3 بار رہا ہے تو x کی 2 بچا تین چار بار بارہ تو یہاں پہ 4 بچا مائنس چونکہ کامل لیا تو اس لیے پلس کے جگہ پہ مائنس آ گیا اس مائنس کی جگہ پلس آ گیا نو میں سے جب تین کامل لیں گے تو تین تین بار نو جب کامل لیتے ہیں تو وہ کامل آنے والا انسا آگے باری ساری رقم کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے جس طرح تین ایک بار تین تین چار بار بار رہا تین تین بار نو اس کے بعد ہمارے پاس یہ مائنس تین جب کامل لیا ہے چونکہ دوسری طرف زیرو ہے تو مائنس تین زیرو کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو گے ختم ہو جائے گا باقی کے بچے گا ایکس کی دو نفی چار ایکس جمع تین یہ آ گیا برابر زیرو کے اب ہم تکمیلیں مربع والا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے تو اس میں ایکس گیر کا عدیس آر ایک ہونا چاہیے وہ تو ایک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مستقل لکم کو دائن طرف ہونا چاہیے تو ایکس کی دو نفی چار ایکس برابر یہ آ گیا مائنس تین ایکس کا عدیس آر چار ہے اس کا نصف دو ہے دو کا مربع دونوں طرف ہم جمع کرتے ہیں ایکس کی دو نفی چار ایکس اور یہ دو کا سکیر تو مائنس تین جمع دو کا سکیر اب یہ بائیں طرف مربع کا مکمل لکھیں تو پہلی اور تیسری کا یہ مکمل مربع بان چکا ہے پہلی ہے ایکس ساتھ مائنس اور تیسری ہے دو تو یہ ہم نے مکمل مربع لکھ لیا مائنس تین اور دو کا مربع چار تو ایکس نفی دو ہول سکیر اب چار میں سے تین نکلے گا تو ایک بچے گا تو ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ ہے تکمیل مربع کا کہ دونوں طرف جذر لے رہے ہیں تو دونوں طرف ہم جذر لے لیتے ہیں تو دونوں طرف جب جذر لیں گے تو یہ جذر مربع کینسل ہو جائیں گے تو ایکس نفی دو بچے گا اور ایک کا جذر ایک آئے گا لیکن ساتھ پلاس مائنس آجے گا تو نفی دو کو ادھر لے جائیں ایکس برابر جمع دو اور جمع نفی ایک تو ایکس برابر دو جمع ایک اور دو نفی ایک کر لیں تو ایکس برابر یہ دو جمع ایک تین ہو جائے گا اور دو نفی ایک ایک آجے گا ہمارے پاس حل سیٹ ہمارا آئے گا تین اور ایک یہ ایکس کی دو قیمتیں آگئیں اور یہ حل سیٹ آگیا ہمارا تو یہ سوال تیسرے سوال کی آخری جوز ہے دس میں جوز ہے اور ایک شریعہ ایک آخری سوال ہے تو سب سے پہلے تو ہم ریکٹو کو ختم کرتے ہیں یہ ہول سکیر دیا ہوئے اس کا مربعہ کھول لیں گے اور پانچ اے کو اندر مٹیپلائی کر دیں گے اس کا مربعہ کھولیں گے ساتھ ویسے ہی ایکس کا مربعہ ایکس کی دو دو اے کا مربعہ اے گا جمع چار اے کی دو اور ساتھ جب اے جمع بی کا مربعہ کھولتے ہیں تو آتا ہے نا اے سکیر جمع بی سکیر جمع دو اے بی تو یہ جو دو اے بی ہے اس کے جگہ پہ یہاں پہ کیا آئے گا دو اے پہلی اور دوسری تو یہ آئے گا چار اے ایکس تو یہ اے کی دو جمع بی کی دو جمع دو اے بی اس طرح سے اس کم کم مربعہ کھول گیا جمع تین اے کی دو اب یہ پانچ اے کو اندر مٹیپلائی کریں گے پانچ ساتھ بار پینتیس اے ایکس اور پانچ اے کو تئیس اے سے ہم مٹیپلائی کریں گے تو پانچ اے کو جب تئیس اے مٹیپلائی کریں گے تو یہ آئے گا ہمارے پاس پلس ایک سو پندرہ اے کی دو 23 اور پانچ کومیٹی پلائی کریں ایک سو پندرہ اور اے زربے اے کی دو اس کے بعد ہم یہ والی circuit ہتم کرتے ہیں سات ایکس کی دو جمع سات چار بر اٹھائیس اے کی دو اور سات چار بر اٹھائیس اے ایکس جمع تین اے کی دو برابر پینتیس اے ایکس جمع ایک سو پندرہ اے کی دو تو اس step میں ہم نے صرف 7 کو اندر تینوں سے multiply کی ہے اس کے بعد ہم نے ترقیب دینی ہے تو سب سے پہلے x کی 2 والی اور وہ 1 ہی ہے تو وہ ہم ویسے لکھتے ہیں اس کے بعد ہم نے x والی کا ٹھیک کرنی ہے اور وہ کتنی ہے ہمارے پاس یہ 28x اور وہ 35ax یہ دو رکمیں ہیں جو x والی ہیں تو جمع 28ax نفی 35ax اس کے بعد وہ رکمیں جو x کے بغیر ہیں اور وہ ہیں ایک یہ اٹھائیس والی ہے یہ تینے والی ہے اور ایک سو پندرہ والی ہے اٹھائیس ہے کی دو تینے کی دو تو یہ اکتیس ہے کی دو ہو جاتے ہیں اور ایک سو پندرہ ایک کی دو ادھر آکے مائنس ایک سو پندرہ ہے کی دو اور ایک ویٹو زیرو ہو گیا تو سات ایکس کی دو اب پینتیس میں سے آپ اٹھائیس نکال لیں تو چونکہ پینتیس بڑی ہے اس کے ساتھ مائنس ہے اس لیے مائنس آئے گا تو سات ایکس اس کے بعد ہم یہ ایک سو پندرہ اے کی دو ہے ایک سو پندرہ اے کی دو میں سے اکتیس نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا چوراسی اے کی دو بڑی کے ساتھ مائنس ہے اس لئے یہاں پہ مائنس آئے گا اور ایک ویٹو زیرو آگیا اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ جی ہے وہ تینوں کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے یعنی کہ ساتھ کامل آسکتا ہے تو ساتھ کو کامل لے لیں تو کیا بچا ایکس کی دو مائنس اے ایکس تو چوراسی کو جب ہم ساتھ پہ تقسیم کرے تو ہمارے پاس کیا آجائے گا بارہ اے کی دو برابر زیرو تو اب ساتھ ہم نے کامل لیا ہے چونکہ دوسری طرف زیرو ہے اس لئے ساتھ ختم ہو جائے گا ساتھ ختم ہونے کے بعد باقی ہمارے پاس بچا ایکس کی دو نفی اے ایکس نفی بارہ اے کی دو زیرو زیرو اب ہم تکمیل مربع والا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ پہلی شرط ہے کہ ایکس کی اے کا عدی سر ایک ہو تو یہاں پہ ایک ہے اور دوسرا سٹیپ ہے کہ مستقل رقم جو ہے اس کو دائن طرف لے جائیں تو مستقل رقم اس کے اندر ہے نفی بارہ اے کی دو اس کو ہم دائن طرف لے جائیں گے تو ایکس کی دو نفی اے ایکس ریکوڑ ٹو بارہ اے کی دو وہ اب ہمارے پاس تیسرا سٹیپ ہے کہ ایکس کا جو عدی سر ہے ایکس کا عدی سر اے ہے تو اس کے نصف کا مربع دونوں طرف جمع کریں تو اے کا نصف اے بٹا دو آئے گا جس کا نصف کرنا ہوں اس کو دو پہ تقسیم کرتے ہیں تو اے بٹا دو کا سکیر دونوں طرف جمع کریں گے ایکس کی دو نفی اے ایکس جمع اے بٹا دو کا سکیر برابر بارہ اے کی دو جمع اے بٹا دو کا سکیر تو چوتھا پائنٹ ہمارے پاس ہے یہ تکمیل مربع کا کہ بائیں طرف مکمل مربع بنانے تو یہ مکمل مربع بن چکا ہے x اور یہ والا سائن ادھر آئے گا یہ a بٹا 2 اس کا ہول سکیر یہ مکمل مربع بن گیا اب دائیں طرف کو آل کرتے ہیں 12 ایک ہی دو جمع ادھر ایک کا مربع ہے ایک ہی دو اور دو کا مربع چار آگیا اب دائیں طرف کو آمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم اضافہ کر لیں گے ایک اور چار کا اضافہ کلے کا آگیا اب چار کو ایک پہ تقسیم کریں تو چار آتا ہے چار کو 12 سے ضرب کریں تو 48 a کی دو آجاتا ہے اسی طرح سے چار کو چار پہ تقسیم کریں تو ایک آتا ہے ایک کو ایک ہی دو سے مرٹیپلائی کریں تو وہ a کی دو ہی آجاتا ہے تو x مائنس x مائنس ایک بٹا دو ہول سکیر اور یہ 48 ہے ایک ہی دو اور ایک ایک ہی دو یہ انچاس ایک ہی دو ہو گئے اور بٹا چار اب آخری سٹیپ ہے تکمیل مربع کا کی طرفین کا جذر لے لیں تو طرفین کا جذر لے لیں یہ مربع جذر کٹ گئے ہمارے پاس بچا ہے x-a کی 2 پلاس مائنس 49 کا جذر آئے گا 7 اور a کا سکیر کٹے گا تو صرف a بچے گا اور 4 کا جذر آئے گا 2 تو x is equal to minus a کی 2 ادھر آکے جمعہ کی 2 اور جمعہ نفی 7a بٹا 2 اب ہم ان کا زافقل لے لیتے ہیں تو یہ زافقل آ گیا 2 اور چونکہ نیچے بھی دونوں دو دو ہیں تو اوپر والی سیم آئیں گی a جمع نفی 7a تو اس کے بعد ہم x is equal to ایک دفعہ جمع لکھتے ہیں a جمع 7a بٹا 2 a نفی 7a بٹا 2 تو x is equal to 7a جمع a 8a بٹا 2 اور نفی 7a اور a نفی 6a بٹا 2 تو اس کو کینسل گیا تو ہمارے پاس 4a آ گیا 2-4 برات اس کو کینسل گیا تو مائنس 3a آ گیا تو یہ رہا ہمارا جواب 4a اور مائنس 3a 4ا آگمم مائنس 1